جی عتیق صاحب سوال میرا تھوڑا سا ہٹکے ہے لیکن بہت ضروری بھی ہے کہ آپ ہیلتھ منسٹر کو نکلواتے ہیں سر اور نکلواتے ہیں سر ہیلتھ منسٹر کو آپ اور اس کے بعد آپ ابھی ملک سے باہر تھے اگدم اگدم آ گئے سر آپ اور دوسرا یہ ہے کہ سنا جا رہا ہے کہ کمیٹی سے آپ کو بھی نکالا جا رہا ہے سر کیا ہوا سر کیا واقعہ ہو گئے سر ناکس صاحب پہلی تو میں واضح کر دوں سر کہ نکالا میں نے نہیں یہ تو کیبنٹ کا ڈسین تھا اور میرا تو اختیار نہیں ہے پرائم منسٹر صاحب نے جو موضوع سمجھا انہوں نے کیا میں نے صرف نشاندہی ضرور کی تھی اور وہ میں پھر اس بات پر آؤں گا کہ میں نے تین سال تک ورکنگ کی ہے پوری اس معاملے پر اور میں دوائیوں کی قیمتوں میں جو بھی معاملات ہوتے رہے ان کو اس جگہ تک لے کر آیا ہماری کمیٹی میں ڈسکس ہوا ابھی آہا ہم نے جو ہے کمیٹی نے دوائیوں کی قیمت بڑھنے پر ایک رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کی جس پر جو دوائیاں بنانے والے لوگ ہیں ہماری بڑی بڑی کمپنیاں ہیں اہزر بڑا بڑے ما شاء اللہ ان کے ریسورسز ہیں اس میں کوئی شکی بات نہیں اور ان کو مجھ سے گلا بھی ہوگا ضرور ہوگا میں مانتا ہوں اس بات کو بھی اس پردہ نشینوں کے نام بھی آپ نے بتانے دی وہ بھی بتائیے ہاں پردہ نشینوں کے نام بھی بتائیے نا اور نہ صرف میں نے بلکہ میں نے یہاں تک کہا کہ جو ملک کے ذمہ دار لوگ ہیں جو صاحب اختیار ہیں وہ اس معاملے کو دیکھے اور تھانکس ٹو اللہ انہوں نے اس معاملے کو دیکھا میری سچائی تھی اور وہ منسٹر صاحب جو ہمارے ہیلتھ کے ہیں صاحب کا انہوں نے ایک لائیو پروگرام میں بیٹھ کر مانا اس بات کو کہ ہاں ان کی غلطیاں تھی ان کی کمی کتائیاں تھی اب سر بات یہ آتی ہے آپ نے درست کہا میں ایک اپنے نیجی دورے پر کوئی سرکاری خرچے پر نہیں اپنی ذاتی خرچے پر باہر گیا ہوا تھا وہاں پر ایک کمیونٹی ہماری پاکستانی کمیونٹی کا جو پچاس سال کی ان کی اس بلک میں کابشے ہیں خدمات ہیں اس سلسلے میں وہاں پر ایک پروگرام ہو رہا تھا ارے واپس کیوں آئے سر وہ بتائیے سابقہ دو پرائم نیسٹر سر واپس حالات ایسے ہاں کی کیوں آگئے پاکستانا سر میں وہی بتا رہا ہوں کہ میرے میرے پیچھے ایک مہم چلائی گئی کہ چیرمنشپ کو میری حکانے کے لیے اور جب میں نے آ کر معلوم کیا آج تو جن کے نام سے یا جن چیزوں سے تھی وہ کتائی ویسے نہیں تھی اور اس پر میں انشاءاللہ جو اپنے تحفظات ہیں کہ کون تھا آپ نام تو نہیں رہتے پردہ نشیموں کے نام نہیں ہے خیوزہ آپ نام تو بتائیں کون لوگ آپ کو اٹھانے چاہتے ہیں سر دیکھئے میں جی اس میں میں نے جیسے آپ سے کہا کہ جو بھی حالات ہیں ابھی تک جو چیز سامنے ہے میں ڈاکٹس صاحب بلکل اور بلکہ آپ سے پرامس کرتا ہوں انشاءاللہ جب کوئی ابھی بہت جلد وہ پردہ نشین بھی سامنے آ جائیں گے اور میں پھر کہوں گا سر میں نے یہ عظم کیا ہے ساڑھے ستائیس ساڑھے اٹھائیس ہزار ایک مہینے کی دوائی کی قیمت رکھی گئی تھی تھانکس ٹو اللہ چار ہزار روپے بعد میں حکومت نے اس کو فکس کیا آج وہ آٹھ سو پینسٹھ روپے کی بھی کری ہے چار سو پچاسی دوائیاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر میں اب انتظار کریں گے پردہ نشیموں کے نام کا پانچ ہزار دوائیوں کی قیمتیں میں نے کم کرانی ہے ٹھیک ہے میرے پاس وقت کم ہے میں چاہتا ہوں ایک ایک منٹ اپنے مہمانوں کو اور دے اور سر اگر وزیراعظم چاہے پہلے بھی میں نے وزیراعظم کو لیٹر لکھا تھا آج پھر میں وزیراعظم سے درخواست کروں گا خدا کے لیے دوائیوں کی قیمتیں کم ہو سکتی ہیں وہ کوشش کریں ایک لیٹر ہم کا چاہیے پانچ ہزار دوائیوں کی قیمتیں کم ہوگی آتیق صاحب آنی